بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں اور انشاءاللہ اب جو ویڈیوز میں بنانے لگاؤں ایم سی کیوز پہ ہر ویڈیو میں دس دس ایم سی کیوز کو کور کریں گے تاکہ آپ کو ان ایم سی کیوز کو سمجھنے میں آسانی ہو ان کو ایکسپلین کروں گا اب تک پہنچا ہوں گا آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ جو بھی ٹیسٹ انٹرویو دینے جائیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں یہ وہ ایم سی کیوز میں آپ سٹارٹ کرنے لگوں جو میں نے اپنے ٹیسٹ انٹرویو کے دوران جو میں نے دیکھے ہیں جو میں نے خود جتنے بھی ٹیسٹ دی ہیں ان میں یہ قویسچنز بار بار رپیٹ ہوئے ہیں تو یہ میں آپ تک پہنچانے کی آپ کوشش کر رہا ہوں آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں دوستو تک انشاءاللہ اپنی فیلڈ کو اور زیادہ بہتر اور اپنے لوگوں کو اپنی فیلڈ کے لوگوں کو کامیاب بنانے کے لئے میری چھوٹی سی کاؤچ میں میرا ساتھ دیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج سے ایم سی کیوز سیریز جی تو فرسٹ کوسچن ہے انفرمیشن is part of کہ انفرمیشن جو ہے وہ حصہ ہے انفرمیشن سائنس کا سینٹفک اچیمنٹ کا نالج علم کا یا کمیونکیشن کا تو اس کا صحیح جواب ہوگا اے یعنی انفرمیشن سائنس کا نیکسٹ کوسچن ہے کہ انفرمیشن is کہ انفرمیشن کیا ہے انفرمیشن ہے راہ ڈیٹا ہے پرسید ڈیٹا ہے انپوٹ ڈیٹا ہے ارگنائز ڈیٹا ہے تو اس کا جواب ہوگا اے راہ ڈیٹا نیکسٹ کوسچن ہے کہ کمیونکیشن آف انفرمیشن مینز کمیونکیشن انفرمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے پروسیس آف ٹرانس میٹنگ انفرمیشن transmitting کا مطلب ہوتا ہے منتقل کرنا option b ہے process of disseminating information c ہے process of retrieval information اور d ہے process of scanning information تو اس کا جواب ہے b process of disseminating information next question ہے کہ intellectual property کا کیا مطلب ہوتا ہے intellectual property means books ہوتی ہیں تمام reading material ہوتا ہے intellectual thoughts ہوتی ہیں مختلف سوچیں ہوتی ہیں یہ all of above ہوتا ہے تو اس کا جواب ہوگا d all of above یہ تمام ہوتی ہیں next question ہے کہ the term جو term ہے information service is an improvised name of option a ہے administration, documentation, bibliography, reference service تو اس کا جواب ہوگا d reference service next جو question ہے filling the blanks ہے کہ is a process of information ان میں سے کون سا جو ہے وہ process ہے information کا books ہیں, c-d-rom ہے, computer ہے, none of above ہے تو اس کا جواب ہوگا b c-d-rom ہے اب next question ہے very important question ہے اکثر پوچھے جاتا ہے اکثر پوچھے جاتا ہے ٹیسٹ میں law of library science started by sr ranganathan relates to the growth of libraries کون سا وہ law ہے جو growth of library کے متعلق ہے sr sr ranganathan صاحب کا وہ fourth law ہے, first law ہے, second law ہے, fifth law ہے اور library cataloging تو اس کا جواب ہوگا a, library corporation کا next question ہے library technology reports is a publication of library technology جو ہے وہ reports کس نے publish کی i la, ala, 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 ala سیوٹی سیوٹی سیکس میں جی تو یہ دس قویشن ہوگئے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دس ابجیکٹیو قویشن اور کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور جیسے ہی کوئی لیوری سینس کی وکنسی آئے گی انشاءاللہ یہاں پر آپ کو اوست کرے ریلیٹڈ بھی ان ڈیٹیل بریف کر دی جائے گا ویڈیو بنا کر یہاں پر تو انشاءاللہ آپ نے بہت سارا خیار کیے اللہ نیکے باہن